بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریشین پریزیڈنٹ ویلیڈیمیر پوٹین آج بھارت کا خصوصی دورہ کر رہے ہیں اور یہ دورہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب حالی میں طالبان نے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں قبضہ حاصل کرنے کے بعد اپنی عبوری حکومت قائم کی ہے جس کے بعد بالخصوص روس چین اور پاکستان افغانستان کی حکومت کو درپیش چیلنجز سے نکال لیں اور ان کی حکومت کو تسلیم کروانے کے حوالے سے اپنا سب سے زیادہ قلیدی کردار ادا کر رہی ہیں جبکہ غنی حکومت کے خاتمے کے بعد بارت افغانستان میں اپنا مکمل انفلینس کھو چکا ہے کیونکہ طالبان کی حکومت کو نکام بنانے میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ہندوستان نے ہی غنی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو طالبان کے خلاف ہر قسم کے جدید ترین ہتیاروں سمیت بڑی اماؤنٹ میں فائنینشلی سپورٹ کی تھی جس کے باعث ہندوستان اور طالبان میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے اور یقیناً آج کے ہندوستان اور روس کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں افغانستان کا ایشو سب سے نمائی شمار کیا جا رہا ہے کیونکہ ہندوستان نے غنی حکومت میں بہت بڑی اماؤنٹ میں افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے لہٰذا بارت کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا افغانستان سے ٹوٹلی انفلیس ختم ہو جو کہ خود بارت کے لیے نقصان دی ہے کیونکہ بارت افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پروکسی وار کے ذریعے پاکستان کو ڈیمج کرنا چاہتا ہے جیسا کہ ہندوستان نے افغانستان میں غنی حکومت کے دور میں کرتا آیا ہے لیکن طالبان کی لیڈرشپ نے اقتدار سنبھالتے ہی پوری دنیا کو واضح کر دیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ بارت روس پر پورا زور دے گا کہ وہ ان کے طالبان سے تعلقات میں پائے جانی والی کشیدگی کو کم کرنے میں اپنا رول پلے کرے کیونکہ اس وقت روس کے طالبان سے پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے بہترین تعلقات ہیں اس کے علاوہ روس بارت سے امریکہ سے بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے سخت نالا ہیں خاص طور پر کوارڈ الائنس کی وجہ سے جو کہ امریکہ نے اپنی صدارت میں ہندوستان، جپان، اسٹریلیا پر مشتمل ایک اتحاد بنایا ہے جس کا مقصد چائنہ کو ملٹری اور فائنانشلی طور پر کاؤنٹر کرنا تھا تاکہ چائنہ کی ایکونومی کو نقصان پنچایا جائے کیونکہ روس کے اس وقت چین سے بہترین تعلقات ہیں جبکہ بارت کے اس وقت چائنہ سے تاریخ کے بعد ترین تعلقات ہیں سب سے اہم روسی صدر پیوٹن کا بارت کا دورہ کرنے کا مقصد روسی خود ساکتہ میزائل ایس فور ہنڈرڈ کی فراہمی جس کا اس وقت دنیا کے بہترین میزائل سسٹم میں شمار ہوتا ہے جو کہ بڑی تیزی سے زمین سے فضاء میں اپنے ٹارگٹ کو مار گرانے میں محادت رکھتا ہے اسی حوالے سے انڈیا کے پرائم نیسٹر موڈی اور روسی صدر پیوٹن کی میٹنگ بہت اہم تصور کی جا رہی ہے کیونکہ اگر بارت روس سے یہ تیارہ بقائدہ خریدے گا تو اس کو امریکی ایکٹ کارسا کی جانب سے سخت پبندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ ماضی میں امریکہ کے نیٹو اتحادی ملک ترکی کو روس سے ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم خریدنے پر پبندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا امریکہ اپنے سب سے مضبوط سٹیٹیجک پارٹنر بارت پر بھی اسی طرح کی سینکشن لگاتا ہے یا نہیں کیونکہ بارت یہ مزائل سسٹم کو خاص طور پر اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے اس وقت چین اور پاکستان سے بارڈر کشیدگی کی وجہ سے سخت خطرات لہاک ہیں اس لیے وہ ان مزائل سسٹم کو بالخصوص لداخ اڈناچل پردیس کے علاوہ پاکستان اور بارت کی مشترکہ انٹرنیشنل بارڈر ایل او سی کے نزدیک نصف کرنا چاہتا ہے تاکہ انڈیا چائنہ اور پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکے جبکہ امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا روایتی حریف چین ہے اور سب کو معلوم ہے امریکہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ بارت خطے میں چائنہ کو کنٹرول رکھنے میں اس کی مدد کرے ایسے موقع پر دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ بارت کے حوالے سے سینکشنس پر کیا رویہ اپناتا ہے کیونکہ اگر امریکہ ہندوستان پر سینکشن نہیں لگاتا تو ترکی کا سخت ردے میں لائے گا اس کے علاوہ چین بھی اس ایشو کو سختی سے ہائلائٹ کرے گا جبکہ پاکستان کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا کیونکہ کل وہ بھی روز سے ایس فور ہنڈر مزائل سسٹم خرید سکتا ہے جبکہ امریکہ یہ اختیار کھو دے گا کہ وہ اس فالے سے پاکستان سے پوچھے اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے ملتے ہیں انشل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی نصر ہو پاکستان زندہ بات